ماشاءاللہ بہت بڑا مجموعہ اکثر نوجوان ہیں دین دو باتوں کا مجموعہ ہے ایک عبادت اور ایک اخلاق عبادت سے دین شروع ہوتا ہے اور اچھے اخلاق پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے دین کی ابتداء فاؤنڈیشن دنیات وہ کلمہ نماز روزہ حج زکاة اور دین کی انتہا چھت جان جا کے چھت پڑتی ہے وہ اچھے اخلاق ہیں اچھے اخلاق سے دین مکمل ہوتا ہے دین کی تکمیل عبادت سے نہیں اخلاق سے ہے اور دین کی ابتداء میں عبادت ہے عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ درجہ کی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازیں شروع میں فرض کی پھر ان کو پانچ پانچ کر کے گھٹایا اور عرش پر بلا کر پچاس نمازیں عطا فرمائیں دینی پانچ تھی دی پچاس صرف یہ بتانے کے لئے کہ دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد نماز کے سوا اور کچھ نہیں لیکن پھر باقی کاروبار زندگی میں بھی ہمارا امتحان تھا تو اللہ نے اس کو گھٹا کے پانچ کر دیں جب پانچ ہو گئیں اللہ کے نبی ہر دفعہ آتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ گھٹا دیں جب وہ پانچ رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیرے لئے پانچ میرے لئے پچاس کہ تیری امت کے ہر نمازی کو ہر نماز کے بدلے میں دس نمازوں کا سواب لکھوں تو ہم پڑھنے کو پانچ پڑھتے ہیں اور لکھے جانے میں وہ پچاس ہیں تو جتنا آپ بہت بڑا مجمع ہے مستور آدمی ہیں آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج کے بعد توبہ تو ہم نے کی ہے نماز نہ چھوٹ اس کے سارے بھائی رادہ کرتے ہیں آپ پرائے دیس میں رہتے ہیں یا مسجدوں کا ایسا ماحول نہیں ہے اپنی آپ جاب پر ہیں کام پر ہیں جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے نماز نہ چھوڑ اب اللہ نے اتنی فضاء ضرور بنا دی ہے کہ جہاں بھی آپ ہیں آپ کو نماز کی اجازت دیتے ہیں یہ لوگ آپ کے ساتھ انصاف کرتے ہیں انہوں نے اپنے ملکوں میں انصاف کیا ہوا ہے عدل قائم کیا ہوا ہے ظلم نہیں ہے آپ امن میں ہو امن کے ملک میں ہو انہوں نے آپ کو سارے حقوق دیئے ہیں آپ پر بھی حق ہے ان کا کہ آپ ان کے لئے ہدایت کی دعا کرو ان کی خیرخواہی چاہو اور اپنا کام صحیح کرو اور نماز کو نہ چھوڑو کسی حال میں بھی مسجد قریب ہے تو مسجد کی دور لگا مسجد دور ہے تو ایک مسلس اپنے دفتر میں رکھو اپنے کام کی جگہ پر رکھو اور نماز کے وقت میں نماز ادا کرو اور اگر آپ اکیلے ہو تو ازان دو تکبیر کہو پھر نماز پڑھو تو آس پاس جتنے فضاء ہیں وہ قواہ ہو جائے گی اور آس پاس جتنے اہل ایمان جنات ہیں وہ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں دو ہو تو جماعت کراؤ چاہے تمہاری داڑی نہیں ہے پھر بھی جماعت کرو ایک کو آگے کرو ایک کو پیچھے کرو تین ہو جماعت کراؤ با جماعت نماز کی فضاء بناو سفر میں جا رہے ہو گاڑیاں روک کے با جماعت نماز پڑھو تو انشاءاللہ یہ پوری ایک مکمل دعوت ہے نماز کا پڑھنا تو عبادات میں میرے بھائیوں بہنوں نماز کا ناغہ نہ ہو مستورات سے کہتا ہوں پردے کا احتمام کرو اپنی بچیوں کو شروع سے پردے پر لگاؤ پردہ ان کی فطرت میں شامل ہو پردہ کرنے والی بنے اپنے ان کی لباس میں پتلون نہ ہو شلوار ہو یہ با پرد با حیاء لباس ہے عورت کے لئے پتلون مرد کے لئے پتلون با حیاء لباس نہیں ہے تو عورت کے لئے کہاں سے ہوگا تو اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو اسلامی لباس کا عادی بناو پیار سے محبت سے یہاں سختی تو چلتی نہیں اور سختی کہیں بھی نہیں چلتی ہر جگہ پیار محبت سے ہی کام چلتا ہے اللہ نے بھی پیار سے ہی ہمیں سمجھایا ہے اور پیار سے ہی ہمیں اپنی طرف بلائے ہے کہیں کہیں اس نے انجام بتانے کے لئے بتا دیا کہ جہنم بھی ہے ورنہ اللہ کا آمنداز پورے قرآن میں یا ایوہ الذین آمن کتنی عزت کے ساتھ اللہ ہمیں بولاتا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو تو دوسری چیز تو نماز کے نیت کر دی سارے بھائیوں قرآن کے لئے ضرور وقت نکالیں تلاوت کے لئے کچھ وقت نکالا جائے نہیں پڑا ہوا تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ تو ہر جگہ مساجد ہیں علماء ہیں قرآن ہیں قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں سال میں دو دفعہ قرآن ختم کرنا قرآن کا حق بنتا ہے اور دل کی زندگی کے لئے قرآن سب سے بڑی غزہ ہے دل کو غزہ نہ ملے تو مر جاتا ہے تو دل کو روح کو قرآن کی غزہ نہ ملے تو روح مر جاتی ہے تو قرآن کی تلاوت کے لئے وقت نکالیں اور دوسری چیز جو جس پر جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں اپنے اخلاق کو بلند کریں سارے اخلاق کا خلاصہ تین باتیں ہیں جو توڑے اس سے جوڑو جو محروم کرے عطا کرو جو زیادتی کرے معاف کرو پھر اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی قدر کرو آج مجھے بڑا دکھ ہوا مجھے ایک اول ہوم دکھایا ساتھیوں نے تو اس میں مسلمان عورتیں بھی تھی مسلمان ماں بھی تھی ان کے جوان بچے ہیں اور وہ ماں کی خدمت سے محروم ہیں کیا بدوقتی کے انتہا ہے کہ مسلمان مسلمان کے لئے ماں تو جنت کا راستہ ہے میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مسلح پر ہوتا اور صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکار تھی بیٹا محمد تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اممہ جی لبیک یا اممہ اممہ جی لبیک نماز میں دوبارہ پڑھ لوں گا آپ مجھے ارشاد فرمائیں آپ کا کیا حکم ہے جہاں نبی نے اتنا بڑا مقام بتایا ہو آج دیکھ کر میرا بڑا دل کٹا کہ مسلمان ماں بھی اولڈ ہوم میں پہنچے ہوئے ہیں تو اپنے ماں باپ اگر ساتھ ہیں تو ان کو اپنی جنت کا راستہ بناو ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے کہ اپنے لئے جنت واجب کر لو ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے اور ان کے لئے جنت میں رکاوٹ سے موت ہوتی ہے کہ موت نہیں آ رہی وہ جنت میں نہیں جا رہے پرناہ مرتے یہ سیدھے جنت میں جائیں وہ اپنے ماں باپ کی دعا لے لیتے ہیں ماں باپ کو خوش کر لیتے ہیں تو اپنے ماں باپ کا مقام سمجھو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ان پہ اللہ کی لانت ان پہ فرشتوں کی لانت ان پہ زمین آسمان کی لانت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے تو بھائیو مہربانی کرو میرا اللہ کہتا ہے لا تقل لہما افهم ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الظل من الرحمة وقل رب برحمہما کما رب بیانی صغیرا میرا رب کہتا ہے ماں باپ کے آگے سر چکا دو اپنے بازو بچھا دو اور ان کے غلام بن جاؤ ان کے آگے اف نہ کرو ان کے آگے آہ نہ کرو ان کے آگے ہوں نہ کرو ان کو میٹھے بول سے بولاؤ تو تمہارا رب اس پر تمہارے لئے جنت الفردوس کے فیصلے فرمانے والا ہے شادی ہو گئی ہے ہونے والی ہے اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو اچھے سلوک سے گھر آباد ہوتے ہیں برے سلوک سے گھر آباد نہیں ہوتے اللہ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان ہو ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے جنت میں میرے گھر کے قریب میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو پھر بیویوں کو سمجھایا اللہ کے نبی نے ایک عورت میں آ کر ارز کہ یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم پڑ جائیں اور ان زخموں میں پیپ پڑ جائیں گندہ پانی سفیر پیپ پڑ جائیں اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کر اس کے زخم صاف کرے تو تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا زبان سے چاٹ چاٹ کر اس کا زخم صاف کرے تو تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا مردوں کو کیا سمجھایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلو کرتا ہو اور عورتوں کو کیا سمجھایا کہ خامند کی اطاعت آپ نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے یعنی اس کی اطاعت کرے اور مردوں کو سمجھایا کہ سب سے بہترین خرچ بیوی پر خرچ کرنا ہے بچوں پر خرچ کرنا ہے اور بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلو کرتا ہو تو یہ اچھے اخلاق ہیں آپ اس میں رہو پیار محبت سے رہو لڑائی نہ ہو آپ اس میں جھگڑا نہ ہو آپ اس میں بائی کاٹ نہ ہو آپ اس میں آپ کسی سے لڑے ہوئے نہ ہو کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس سے آپ کوکمہ اس سے نہیں بولتا میری اس سے بات چیت بند ہے ایسا ایک میں نہ ہو اگر کوئی ہے تو اٹھتے ہی توبہ کر کے اس سے معافی مانگ لو تو اللہ کے ذربار میں آپ کا مقام بلند ہو جائے گا جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور وہ صلح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے آمال مردود کر دیتا نہ نماز قبول نہ روزو قبول نہ حج قبول تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے تو آپس میں پیار محبت سے رہو آپ پرائے دیس میں نہ مذہب کے نام پہ لڑو نہ رشتے ناتے کے نام پہ لڑو نہ آپس کی سیاسی باتوں پر لڑو پیار محبت کی فضاء قائم رکھو اللہ کو بہت پسند ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے کھاتے میں کوئی عمل کوئی نہیں اس کے کھاتے میں کوئی عمل کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھئی کوئی ہے تیرے کھاتے میں عمل یا خالی ہو وہ کہے گا یا اللہ ایک ہے اور کچھ نہیں ایک ہے اور کچھ نہیں اگر تو اسے سمجھے تو ایک ہے کہ کیا ہے کہ میں کاروباری آدمی تھا جس کو پیسے دینے ہوتے تھے اس کو تنگ نہیں کرتا تھا موقع پہ پیسے پہنچاتا تھا اور جس سے لینے ہوتے تھے وہ جتنا ہی تنگ کرتا تھا میں اس کو تنگ نہیں کرتا تھا میں چھوک کر کے واپس آ جاتا تھا کبھی اس کو بیزت نہیں کیا ہمارے ہاتھ وہ پاکستان میں بہت ہوتا ہے چونکہ کام ادھار پہ چلتا ہے یہاں بھی ادھار پہ ہی ہے سارا کام تو ادھار پہ کام ہوتا ہے تو جس نے لینا ہوتا ہے وہ گالیاں نکالتا ہے جس نے دینا ہوتا ہے وہ انکار کرتا ہے تو وہ کہنے لگا یا اللہ بس ایک ہی تھا میرا جو نہیں دے سکتا تھا اس کو ماف کر دیتا تھا جو پھیرے لگواتا تھا اس کے پھیرے لگا لیتا تھا اس کو کہتا کوشن جس کو دینا ہوتا تھا اس کو موقع پہ دیتا تھا تو اللہ تعالی کہیں گے تو میں تو میرے بندوں کو بڑا بھلا چاہا تو آج میں تیرا بھلا کرتا ہوں صرف اسی عمل پہ تیرے لیے جنت کا فیصلہ تو اللہ کے بندوں سے بھلائی بہت بڑا عمل ہے بہت بڑا عمل ہے وقت کے جنید بغدادی بن جاؤ دو کام کر لوں ایک زبان پہ قابو پالو تمہاری زبان سے کسی کا گلہ نہ ہو کسی کی غیبت نہ ہو کسی کی چگلی نہ ہو کسی کی شکایت نہ ہو کسی کو گالی نہ دو کسی کے لیے برا بول نہ بول ایک اپنے دل کو بغد سے صاف رکھ لو تو انشاءاللہ وقت کے جنید بغدادی اللہ تمہیں بنائے گا تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے خدمت میں عرض کرنی